تو جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی ہم بڑے کیلیل سے انداز میں گپ شپ کے انداز میں بیٹھے ہوئے تھے کچھ دوستوں ہماری ڈسکرشن سٹارٹ ہو گئی کہ پاکستان میں جو پریزیڈنشل سسٹم ہے وہ کیسے آ سکتا ہے کچھ سینریو کیسے بنے گا تو ان کے ساتھ جو ہماری بات ہوئی ہے تو ہم نے سوچ جائے کہ چلیں آپ سب کے لیے بھی اس کو کر لیں بیٹھے ہوئے ہم بڑے کیلیل انداز میں اپنے مائن نہیں کرنا یہ میں نے تکیہ رکھا ہوا ہے اور باقی دو دوست بھائی ہیں وہ اپنا اپنا کام کر رہے ہیں ہم اپنی کریں گے گپ شپ ٹھیک ہے جی اچھا تو میرا کہنا یہ ہے اور میرا سمجھنا گیس کہہ لیں یا وہ کیا کہتے ہوتے ہیں وجدان وجدان کہہ لیں اور کچھ گیس پر کہہ لیں کہ وہ میرے خیال میں اتنی آسانی سے پاکستان میں سسٹم نہیں آئے گا ابھی دیکھیں آپ نے بتایا کہ وہ ایک پارٹی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اسلامی پارٹی ہے لیکن وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اگر پریزیڈنسل سسٹم کے ہم طرف گئے تو یہ ہمارا جو آئین ہے یہ منصوخ ہو جائے گا تو اب یہ آئین منصوخ یا ختم ہو جائے گا تو اگر یہ ختم ہو جائے گا تو اس کے اندر تو شکے ہیں ختم نبوبت والی شکے ہیں قرارداد مقاصد ہے اور جو شروع کی شکے ہیں کہ حکمت اللہ کا مالک صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے تو یہ شکے بھی ختم ہو جائیں گی تو اگر تو جو صدارتی نظام ہے وہ کسی انتہائی نیک نیتی کے بغیر آیا تھوڑی سی بھی اس کے اندر شارٹ کمنگ ہوئی تو ہم تو ان شکوں سے بھی جائیں گے اس قانون سے بھی جائیں گے پھر تو وہ صدر ہے وہ ایک قسم کا بادشاہ بن کے بیٹھ جائے گا جو مرضی کرتا پھر ہے اور ہماری تو ہسٹری رہی ہے کبھی امریکہ کی کہنے پر کچھ کر رہے ہیں کبھی رشیہ کی قوت میں جا کر بیٹھ رہے ہیں یا کبھی چائنہ سپنگیں بڑھا رہے ہیں کبھی تیل لینے کے لیے کسی اور کی بات مان رہے ہیں تو پھر اس سے بھی آپ جائیں گے اور بات بالکل ٹھیک ہے concern ان کا بالکل ٹھیک ہے تو یہ وہ جو اپنی نظر رکھ رہے ہیں وہ ان کو بالکل رکھنی چاہیے بالکل صحیح بات ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اتنی آسانی سے سسٹم نہیں آئے گا جیسے ہم سمجھ رہے ہیں حالات نظر آ رہے ہیں حالات تو آپ کو لگی نہیں رہا کہ کوئی بھی سوچ رہا ہے یعنی عوام بھی اس حد تک تو نہیں سوچ رہے چلیں چند لوگ ہوں گے جو سوچ رہے ہیں اسلامی نظام آنا چاہیے 22-24 کروڑ عوام ہیں وہ سب یہ سوچ رہے ہیں پھر باکستان میں اسلامی نظام ہے پروائی نہیں اپنے اپنے چیزوں میں لگے ہیں کاموں میں لگے ہیں تو اس کے لیے اصل میں سمیریو ایسا بنے گا اللہ رحم کرے وہ جو میں نے آپ کے سامنے کھل کے باتیں کیا یہاں پہ آن لائن کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے لیکن لگتا ایسے ہے کہ اس کو ان کو بہت مات پلے گی ہم سب شاملے ہیں یہ نہیں کہ میں دوسروں اپنے آپ کو اس سے علاق کر رہا ہوں کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا سن رہا ہے جب آپ امن آرادان ذکری فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً زَنْكَ اللہ تعالیٰ جب آپ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کے نظام سے مو موڑتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ایکانومی کا جو ہے نا گلہ گھونٹ کے رکھتے ہیں اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ اس قدر ڈھیل دے دیتا ہے کہ وہ ڈھیل میں غفلت میں انسان پڑ جاتا ہے تو پھر جب اللہ تعالیٰ دھیل دے دینا پھر اللہ تعالیٰ اس قوم کو بدل دیتا ہے اس کے جگہ اور قوم آتی ہے کیا ہوا عباسی ہم ہی میں سے تھے نا اور ایسی سلطنل تھی کہ آج بھی مثالیں دی جاتی ہیں کیا ان کی فوج تھی کیا ان کی شان و شوقت تھی کیا ان کی سائنس اور ٹکمالوجی تھی جتنے بڑے بڑے آپ نام لیتے ہیں کہ یہ مسلمان سائنس دان گزرے ہیں وہ عباسی دور کے اندر تھے فلوسفر بڑے اس دور میں تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے بلکل برفوں میں رہنے والے جنگلوں میں رہنے والے جن کو گوشت کاٹ کر بھی پکا کر بھی کھانا نہیں آتا تھا بس توڑا پھاڑا چیڑا یہ ان کا سلسلہ تھا ان کو اللہ تعالیٰ نے اٹھایا اور عباسیوں کی اور مسلمانوں کی خوپڑیوں وہ انہوں نے اس قدر قتل کیے کہ دھیر چڑھا دیتے تھے اپنی طرف سے وہ دھیر چڑھاتے تھے اور آج ہم انہیں کہتے ہیں کہ خوپڑیوں کے منار بنا دی اس قدر وہ بلند ہوتے اس قدر انہوں نے مارا اور پھر عباسی دوبارہ نہیں اٹھے ختم ہو گئے پھر وہ دوسرے تیسرے مملوک اور پتہ نہیں کون کون وہ آتے رہے تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے تھوڑی تھوڑی سلطنت ہے نہیں لیکن جو مسلمانوں کی شانتی وہ ان میں سے کسی کو بھی نہیں پھر دو سیناریو ہو گئے ایک سیناریو یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ظالم تھے جو مسلمانوں کا خون بقاعدہ خون پیتے تھے وہ اور گلے کاٹ کر ہمارے وہ خوش ہوتے تھے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ان کے گردنوں کے اندر سے تیر گھسا دیتے تھے چیر پھاڑ کر رکھ دیتے تھے یہاں تک بھی نہیں بلکہ مسلمانوں کی باعزت عورتوں کی عزت دری کرتے تھے ان کا ریپ کرتے تھے یعنی وہ الفاظ تو بیان ہی نہیں کر سکتے جو جو ظلم ہاں پڑھائے اللہ تعالیٰ کا نظام دیکھیں مسلمانوں کو کیسے عبرت کی سزا دی اس طرح کے وحشی اور درندہ صفت لوگوں کو اللہ نے مسلمان کر دیا اور پھر ایک دو سال نہیں چار سال نہیں دس سال نہیں پچاس سال نہیں سو سال نہیں سات آٹھ سو سال تک پھر اسلام کی عظمت کا جنڈہ انہوں نے اٹھایا یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس قدر درندہ صفت قوم کو کافروں کو مسلمان کر دیا اور ان سے اللہ تعالیٰ نے اپنا کام لے لیا اور مسلمانوں کو نشت نابوت کر کے رکھ دی اللہ تو متاج نہیں ہے نا ایک کام یہ ہوا دوسرا کام یہ ہوا کہ جو یہ سمجھ رہے تھے کہ میں پاس طاقت ہے میں پاس دولت ہے میں پاس سب کچھ ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہٹا دیا اور ان کی جگہ وہ خانہ بدوش جو ہیں پل کل جن کے پاس کھانے کو بھی نہیں ہوتا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا کر دوسرے طرف سات آٹھ سو سال تک ان کو سلطنت اتا فرمائی جو عثمانی سلطنت ازان ہو گئی یہ بات بھی باقی بات اچھنے سے بات میں یہ کر رہا تھا کہ حالات اب ایسے نظر آ رہے ہیں کہ جس طرح وہاں پہ یہ سینریو دو سینریو بنے ایک طرف اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بلکل ہٹا دیا جو اس وقت صاحب اقتدار تھے لیکن اس اقتدار کا حق ادار نہیں کر رہتے تو اللہ تعالیٰ نے کافروں کو مسلمان کر دیا دشمنوں کو مسلمان کر دیا ان سے دین کا کام لے لیا اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے بلکل ڈاؤن سے جن کو کچھ نہیں سمجھا جاتا تھا ایک خانہ بدو جن کے پاس اپنی زمین نہیں تھی رہنے کو گھر نہیں تھی جگہ نہیں تھی ان کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا کے سلطنت دے دی اسی طرح یہ معاملہ پہلے بنی اسرائیل کے ساتھ بھی ہو چکا ہے بنی اسرائیل نے بھی جب اللہ تعالیٰ نے ان کو آزما لیا تو ان کو بھی جب ایک خاص دور سے وہ گزرے تو اللہ تعالیٰ نے ایک انتہائی غریب آدمی کو ایک عام آدمی کو نہ وہ کوئی عالم تھا نہ کوئی عام آدمی نہ کوئی وہ مشہور آدمی تھا نہ کوئی سیسردان تھا نہ کوئی سردار تھا ایک عام آدمی تھا جب بنی اسرائیل کا معاملہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ یہ جو ہیں تعلوت علیہ السلام یہ تمہارے لیڈر ہوں گے یہ تمہاری جنگ میں قیادت کریں گے انہوں نے بقیدہ اعتراض کیا اپنے وقت کے نبی سے کہ یہ تو نہ یہ امیر آدمی ہے نہ اس کا کوئی اس کو کیسے لیڈر بنا لیں تو پھر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آیا جو آج تک قرآن میں محفوظ ہے کہ یہ تم سے علم اور جسم میں بہتر ہے لہٰذا اللہ تعالیٰ کی یہی چوئیس ہے یہی لگ تمہارا لیڈر ہوگا تو اب پاکستان میں اتنی آسانی سے نہیں آرہا سسٹر مجھے نہیں لگتا اللہ کرے اللہ کرے کہ میں اور آپ سب توبہ کر لیں اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور وہ توبہ کریں جو توبہ مطلوب ہے اپنے عمال کو سیدھا کر لیں لہٰذا تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے اوپر ازمائش اور تکلیف آئے بغیر ایک اچھا نظام ہمیں دے دے لیکن اگر ہماری یہی ڈجر رہی جو اس وقت ہے چوری ہم کرتے ہیں جھوٹ ہم بولتے ہیں زنا ہم کرتے ہیں سود ہم کھاتے ہیں نابطول میں کمی ہم کرتے ہیں فاشی اور ریانی ہماری حد سے گزر چکی ہے تھوڑا عرصہ پہلے کی بات تھی یہ پرائیویٹ چینلز جب نہیں آئے تھے کہ اگر کوئی عام بھی آپ کو معاشرے میں بھی کوئی اس طرح کا ویسٹرن ڈریس نظر آ جائے مجھے یاد ہے تو ہمارے سکول میں کوئی بچی جو ہے وہ پہن کر آگئی تھی ٹراؤزر شرٹ ٹائپ کو پہن لی تھی کوئی ایسا وہ بھی نہیں تھا تو پورے سکول میں مشہور ہو گیا تھا کہ وہ دیکھو اس نے پینڈ شرٹ پہنی ہوئے لڑکوں والے کپڑے پہنے ہوئے وہ زیادہ پرانی بات نہیں میں کر رہا اور اب آپ دیکھیں کہ یہ کوئی بات ہی نہیں رہی بلکل اس طرح کے لباس پہننا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہے عورتیں ایسے لباس پہنیں گی کہ وہ لباس پہن کے بھی برنا ہوں گی پہلے وہ باریک لباس کا کچھ جہالت ہوتی تھی لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا تھا باریک لباس پہن لیتی تھی عورتیں تو اب تو بالکل جان بوجھ کے انتہائی چست لباس پہننا جس کو پہنا نہ پہنا برابر ہے جو انڈر گارمنٹس ہم مردوں کو پہنتے ہوئے شرم آ جاتی ہے وہ عورتیں پہن رہی ہیں اور آپ کا یہ ٹک ٹاک دیکھ لیں سوشل میڈیا دیکھ لیں آپ کا یہ مین سٹریم ٹی وی دیکھ لیں کیا کیا اس کے اوپر فہاشی کے صورتیں بنائی گئی ہیں اور مردوں کو دیکھیں وہ الگ طریقے سے فہاشی پھیلا رہے ہیں ہر گناہ ہم کریں اگر ہماری رہی نہ تو پھر اللہ معاف کرے کہ ہمارا حال وہی ہونا ہے کہ جو اللہ نہ کرے خاکم بدہان جو عباسی دور میں ہم دیکھ چکے مسلمانوں کے کھوپڑیوں کے منار بنائے گئے ان کی لائبریریاں ان کا جو سوپ جو بھی اللہ تعالیٰ نے اس وقت انہیں ترقی دی کہ سب پانی میں بھار کیا گیا ختم کر کے رکھ دیا اللہ تعالیٰ تو پھر وہ جو آولی بات ہے کہ یہ تو کس طرح یہ سیاسی پارٹیاں کٹھی ہو جائیں گے کہ اس طرح صدارتی نظام آ جائے گا بھائی اللہ نہ کرے جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ تو پھر مانگیں گے جیسے مرتے وقت جو ہے نا پیاسا پانی مانگتا ہے کہ پانی 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 ہے کترہ پانی کا مل جائے مجھے اللہ نہ کرے وہ صورتحال ہو جائے اس قدر مار پڑنی ہے کہ پھر مانگیں گے میں اور آپ کے یا اللہ ہماری توبہ ہمیں بس دے دے ہمیں کچھ نہیں چاہیے ہمیں تو اپنا نظام دے اپنی طرف سے ہمیں وہ بندے بھیج دے کہ جو یہ معاملات جن کے ہاتھ میں ہوں تو تیری رحمت اور بلکتہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ کرے میں اور آپ اس سے پہلے توبہ کروں وَتَّقُوا فِتْنَةَ اللَّا تُصِیبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَوَسَا اور اگر وہ آگئی آفت تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتی کہ وہ نیک ہے یا بد ہے آدمی ٹھیک ہے وہ خیر کی طرف تھا کہ شر کی طرف تھا وہ اچھی بات کی دعوت دے رہا تھا نہیں دے رہا تھا جب اللہ نہ کرے پھر وہ آفت مسئبت آتی ہے اکتوبر دوزار پانچ کے زلزلے نے تھوڑی دیکھا تھا کہ یہ بندہ نماز پڑھتا یا نہیں پڑھتا یہ سود کھاتا یا نہیں کھاتا بس وہ زلزلہ آیا سب گئے اس میں وہ تو آخرت میں اللہ تعالیٰ معاملہ انشاءاللہ آسان فرمائے گا تھے جو اہلِ خیر تھے اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے گا اور جو شر پھلانے والے تھے ان کا حزاب اللہ تعالیٰ کرے گا لیکن جب ایسا آسی آفت مسئبت آتی ہے پھر سب اس میں رگڑے جاتے ہیں اس لیے جو اہلِ خیر ہیں وہ خاموشی سے نہ بیٹھیں شور مچائیں بتائیں لوگوں کو دعوت دیں خیر کی طرف کہ بھائی آئیں میں اور آپ سب فہاشی سے توبہ کر لیں میں اور آپ سب سوچ سے توبہ کر لیں اور آپ سب ایک دوسرے کا حق نہ کھائیں اپنے بہنوں کے حصے دیں اپنے بھائیوں کا حق نہ ماریں اور شرک جو ایک بہت بڑا شرک ہم کر رہے ہیں اپنے سیاسی لیڈروں کو پوجھ رہے ہیں جو نعرہ مارتا ہے اس کے پیچھے بھاگ پڑتے ہیں نعوذہ بللہ اس کی پوجھا شروع کر دیتے ہیں وہ صحیح کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے بس اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں نعوذہ بللہ سجدہ ہی ہے نا ایک قسم کا وہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو روٹی کا پڑا مکان دلاؤں گا میں اپنا سسٹم درست کروں گا میں آخری آپشن ہوں اور آپ بھی اس کو مان رہے ہیں اس کے نعرے لگا رہے ہیں کون بچائے گا پاکستان اور آگے اپنے اپنے لیڈر کا نام لے دیتے ہیں ہر طرح کی براہی ہمارے اندر ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے تو مار پڑھنی ہے پھر یہ نظام آنا ہے ابھی تو کسی کو اللہ یاد نہیں آرہا ابھی اگر کسی سے بات بھی کریں تو وہ کہیں گے نہیں نہیں اب ریلیجیس پرسپیکٹیو کو بیج میں سے نکال لیں اب پھر آپ کو سب کو نظر آئے گا ریلیجیس پرسپیکٹیو یہ سارا دنیا کا نظام چلا ہی اللہ رہا ہے کوئی ریلیجیس پرسپیکٹیو نہیں ہے ایک فیکٹ ہے اور وہ فیکٹ یہ ہے کہ اس دنیا اور کائنات کا مالک اللہ ہے جو وہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے جو وہ نہیں چاہتا وہ نہیں ہو سکتا پھر آپ سب مانیں گے آپ سب نہیں ہم سب کہنا چاہیے ہم سب پھر مانیں گے کہ اللہ کے رضا کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا پھر ہم سب کو اللہ کی رضا نظر آئے گی اللہ تعالیٰ کی طرف ہم دیکھیں گے اور پھر اللہ سے امید لگائیں گے پھر وہ ہمیں سسٹم اٹا کرے گا جیسے بنی اسرائیل بھی بڑے سائنٹیفک بنے ہوئے تھے پھر آخر کار انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف وجود کرنا پڑ کہ اللہ تعالیٰ تو ہماری لیے کوئی لیڈر مقرر فرما دے اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا اور پھر انہیں فتح بھی